موسیقی موسیقی پریز داروڑ آپ سب کو جا مسیق کی میں پرمیسر کا دھنیبا دیتا ہوں آج کی صبح کے لیے جو پرمیسر نے ہم سب کو دکھائی ہے پریز داروڑ ایک اور نیا دن پرمیسر نے ہماری جیون میں جوڑ دیا ہمیں جیویت رکھا سہی سلامت رکھا پرمیسر کو کوٹی کوٹی دھنیبا دھو ایک نیا سندیش لے کر میں آج آپ کے سمجھ کو پس دے دوں اور آج ہم جانیں گے شونی کا مہت اس کا رہز سے کیا ہے بائبل شونی کی وجہ میں کیا کہتے ہیں زیرو جس کو کہا جاتا ہے اور زیرو کو بہت سے لوگ بہت ہی چھوٹا سمجھتے ہیں اور جو ہار جاتے ہیں اپنی لائف میں جو کچھ نہیں کر پاتے ہیں ان کو کہتے ہیں زیرو ہو آپ لیکن بائبل اس وصے میں کیا کہتی ہے آج ہم اس کو دیکھیں گے تو بنے رہی ہے کہ میرے ساتھ آئی ایک چھوٹی سی پراتھنا کر کے آج کے بچن کو شروع کریں گے جو بیت اور مہان دیارے پتہ پرمیشور میں تیرا دھنے وادیت ہوں پربو تیرا شکر تیری تعریف تیری بڑھائی کرتے ہیں پربو کیا کہتے اسی یوں کے آج کا وچن شیئر کا نے میری مدد سہتہ کر پربو جو میرے ہوٹوں کو میرے دیماغ کو چھوکر بلیس کر میری آت میں میرا شریر تیرے ہی کی افزے میں رہے تاکہ بولنے والا منشریم بلکی تیرا آدمہ ہو جو گڑو بیت کی باتیں آج کی اس وچن میں چھپی ہیں وہ ہم پر پرگٹ کرنا جتنے بھی لوگ اس وچن کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہم سپر میں تیری آشش بولتا ہوں ہر ایک کو آشش شد کر ہر ایک کی روک بیماری چندہ پریشانیوں کو اپنے سامرتی نام کے دورہ دور کر دیں پربو یشیو کے نام سے مانگ دیں آمین پریس دلوڑ تو آئیے آج کی اس سندیش کو شروع کریں گے اور آج کا سندیش ہے شنی کے وصے میں کہ شنی کا رہز سے کیا ہے ہم دیکھتے ہیں بائبل بہت ساری باتوں میں ہمیں کچھ ایسی گنتی بتاتی ہے جس کا الگ الگ مہتو ہے لیکن میں ساری گنتیوں کو ذکر یہاں پر نہیں کروں گا کیونکہ اس میں پھر سمیں بہت لگ جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ جو آتمک پھل ہیں وہ نو پھل بتائے گئے ہیں ہمارے جو بردان ہیں پرمیس نے جو دی ہے آتما کی بردان وہ بھی نو ہے اور دو چیزیں اور ہیں جو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا جن کی گنتی نو آتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آتمک پھلوں کے بارے میں یہ ہے گلاتیوں کی پستخ پانچ ادھیائے اس کا بائیس اور تیئس پت میں لکھا ہے پر آتما کا پھل پریم آنند شانتی دھیرج اور کرپا بھلائی وشواس نمبرتہ اور سیم ایسے ایسے کاموں کے ویروض میں کوئی بھی ویوستہ نہیں ہے یہ نو کام لکھے ہوئے ہیں دس نہیں ہے نو یہاں پر لکھے ہیں ایسے تو میں نے آپ کو بتایا ابھی تی دنوں کہ آتنک پھل تو بہت سارے ہیں لیکن یہاں جو لکھے ہیں وہ نو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں پہلا کرنٹیوں بارہ ادھائے کے آٹھ پت سے اگر ہم پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ ایک کو آتما کے دوارہ بودھی کی باتیں دی جاتی ہیں دوسرے کو اسی آتما کے دوارہ جعان کی باتیں اور کسی کو اسی آتما سے وشواس اور کسی کو اسی آتما سے چنگا کرنے کی گاہ وردان دیا جاتا ہے پھر کسی کو سامت کے کام کرنے کی شکتی اور کسی کو بھشیوانی کی اور کسی کو آتماوں کی پرک اور کسی کو انیک پرکار کی بھاہشہ اور کسی کو بھاہشاؤں کا عرض بتانا یہ سب پر بھاہشالی کاری وہی ایک آتما کرواتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے باڑھ دیتا ہے یہاں نو وردان لکھیں وہ ہم نے نو پھل لکھیں یہاں پر ہم نے نو وردان دیکھیں پھر میں نے آپ کو کہا کہ میں دو باتیں اور آپ کو بتاؤں گا تو ایک بات دیکھیں گے ہم اسی میں ہے پہلا کرنسیوں بارہ ادھیائے اور اس کے اٹھائیس پت سے اگر ہم پڑے تو یہاں پر چرچ باڈی کا ذکر کیا گیا ہے سنت پولیس کے دوارہ کے چرچ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کتنے لوگ ہوتے ہیں یہاں پر بھی نو لوگوں کا ذکر ہے لکھا ہے اور پرمیسر نے کلیسیا میں الگ الگ ویقتی نیوکت کی ہے پہلے پریریت دوسرے بھوشوکتہ تیسرے سکچک چوتھے سامارس کے کام کرنے والے پانچ بات چنگا کرنے والے چھٹے اپکار کرنے والے ساتھویں پردھان آٹھویں نانا پرکار کی بھاشا بلنے والے اور نوے کون سے ہیں وہ ہیں بھاسا کا ارث بتانے والے یعنی کہ انواد کرنے والے تو یہ چرچ باڈی میں کتنے لوگ ہوگا ہے نو لوگ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مطی کی پتری میں پانچ ادھیائے میں اور وہاں پر جو دھنے وادیاں ہیں کہ دھنے میں یہ اس پرکار سے جو لکھا میں پڑھ کر ابھی آپ کو بتاتا ہوں تین پت سے میں پڑھوں گا پانچ کے تین پت سے یعنی لکھا ہے دھنے وے جو من کے دین ہے کیونکہ سرگ کا راج ہے انہی کا ہے پہلی بات دوسرا دھنے وادی لکھے دھنے وے جو شوک کرتے ہیں کیونکہ وہ شانتی پائیں گے ھنے وے جو نمر ہیں کیونکہ وہ پرچی کے عدیقاری ہوں گے ھنے وے جو ڈھرم کے بھوکے اور پیاسے کیونکہ وہ ترپ کیے جائیں گے ھنے وے جو ڈیابند ہیں کیونکہ ان پر دیا کی جائے گی ھنے وے جن کے من شد ہیں کیونکہ وہ پرمیسر کو دکھیں گے ھنے دھنیاں وہ جو میل کروانے والے ہیں کیونکہ وہ پرمیسر کے پتر کھیلائیں گے دھنیاں وہ جو دھرم کے کارن ستائے جاتے ہیں کیونکہ سرگ کا راج اونی کا ہے اور نوہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے دھنیاں تم جب منوشہ میرے کارن تمہاری نندہ کرے اور ستائے اور جھوٹ بول بول کر تمہارے ویروت میں سپرکار کی بری باتیں کہیں اندی تر مگن ہونا کیونکہ تمہارے لیے سرگ میں بڑا پھل ہے اس لئے کہ انہوں نے ان بھر شکتاؤں کو جو تم سے پہلے تیسی ریتی سے ستائے تھا تو یہ بھی نو دھنیوادیاں ہیں نو پھل نو بردان نو جرچ بوڈی نو دھنیوادیاں یہ اس پرکار سے نو ہیں لیکن ایک چیز کی اس میں کمی ہے اور وہ ہے زیرو اور بینہ زیرو کے گنتی آگے بڑھ نہیں سکتی دس کب ہوں گے جب زیرو لگے گا لیکن اس میں زیرو نہیں ہے یہ بہت مہتپون بات ہے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں آتنک پھروں سے لدنے کے لیے ہمیں شنیں بننا پڑے گا وردانوں سے بھرنے کے لیے ہمیں شن یعنی زیرو بننا پڑے گا دھنے بننے کے لیے ہمیں زیرو بننا پڑے گا اور چرچ بوڈی میں شامل ہونے کے لیے ہمیں زیرو بننا پڑے گا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں فلیپکیوں کی پتری دو ادھیائے اور اس کے پانچ پت سے میں پڑھوں گا یہاں پر کیا لکھا سنیے لکھا جیسا ییسو مسیح کا سبحاؤ تھا ویسا ہی تمہارا بھی سبحاؤ ییسو مسیح کے سبحاؤ کے سمان اگر ہمارا سبحاؤ ہے کیسا سبحاؤ تھا ییسو مسیح کا یہاں لکھایا آگے پانچ چھے اور سات آیت میں اور پڑھ رہا ہوں جس نے پرمیسر کے شروع میں ہو کر بھی پرمیسر کے تلے ہونے کو اپنے وش میں رکھنے کی وستو نہ سمجھا ورہاں اپنے آپ کو ایسا شنے کر دیا اور داس کا صوروب دھارن کیا اور منصر کی سمانتہ میں ہو گیا زیرو پربو ییسو مسیح نے اپنے آپ کو کیا بنا لیا زیرو بنا لیا شنے کر لیا اور یہ شنے بہت مہتپون ہے میرے اور آپ کے لئے تو زیرو ہونا بہت ضروری ہے اپنے آپ کو شنے کر دینا ہم ییسو مسیح کے سو بھاو کے وشے میں دیکھیں گے پہلا پترہ دو ادھا ہے اور اس کے بیس پت سے میں پڑھوں گا یہاں پر پربو ییسو مسیح کے سو بھاو کے بارے میں بتایا گیا ہے جیسا ہمارا بھی ہونا چاہیے تب ہی ہم شونے بنیں گے تب ہی ہم پھلونت ہوں گے تب ہی ہم آتمی قردانوں سے بھریں گے تب ہی ہم دھنے ہوں گے اور تب ہی ہم چرچ بارڈی کا حصہ بن سکتے ہیں یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہے کیونکہ یدی تم نے اپرات کر کے گھوسے کھایا اور دھیرز دھرہ تو اس میں کیا بڑھائی کی بات ہے پر یدی بھلا کام کر کے دکھ اٹھاتے ہو اور دھیرز دھرتے ہو تو یہ پرمیسر کو بھاتا ہے اکیس آیت میں لکھا اور تم اسی کے لئے بلائے بھی گیا کیونکہ مسیح بھی تمہارے لئے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک آدرش دے گیا ہے کہ تم بھی اس کے چن پر چلو کیسا اس کو صبح ہوتا ہے ویسے ہمارا بھی صبح ہو اس نے اپنے آپ کو شنے کر دیا زیرو بنا دیا یا ہم اپنے آپ کو زیرو بنائیں گے بہت ضروری ہے اپنے آپ کو زیرو کر دینا یسو مسیح نے یہی کیا دیکھئے کیا صبح ہو بتایا ہے یہاں پر یسو مسیح کا بائیس آیت میں نہ تو اس نے پاپ کیا اور نہ اس کے موہ سے چھل کی کوئی بات نکلی وہ گالی سن کر گالی نہیں دیتا تھا یہاں پر اس کا مطلب ہے یسو مسیح نے گالیاں سنی ہے کہتا ہے کہ وہ گالی سن کر گالی نہیں دیتا تھا اور دکھ اٹھا کر کسی کو بھی دھمکی نہیں دیتا تھا پر اپنے آپ کو سچے نیائی کے ہاتھ میں سون دیتا تھا یہ پتہ انہیں شما کر کیونکہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں پریز دالور یہ صبح ہو تھا یسو مسیح فلیپیون دو ادھے پانچ پد میں لکھا ہے کہ جیسا یسو مسیح کا صبح ہو تھا بیشہ ہی تمہارا بھی صبح ہو کیسا صبح ہو تھا یسو مسیح کا اس نے اپنے آپ کو زیرو بنا لیا جب ہم اپنے آپ کو زیرو بنائیں گے تو یہ آتمک پھل ہمارے جیون میں کام کریں گے جب ہم اپنے آپ کو زیرو بنا لیں گے تب یہ آتمک بردان ہمیں ملیں گے جب ہم اپنے آپ کو زیرو بنا لیں گے تب یہ دھنے وادیاں ہمیں ملیں گی ہم دھنے ہو جائیں گے جب ہم اپنے آپ کو زیرو کر لیں گے تب ہم چرچ باڈی کا حصہ بننے لائق ہو جائیں گے پریز دالور تو ہم نے دیکھا ہے آج کہ نو پرکار کی ساری باتیں ہیں ہم نے نو پرکار کے پھل دیکھیں نو پرکار کے وردان دیکھیں نو پرکار کے دھنیوادیاں دیکھیں جسے پہاڑی اپنے سکھا جاتا ہے اور نو پرکار کے ہم نے چرچ باڈی کے لوب دیکھیں ایک جس کی کمی ہے صرف وہ ہے زیرو جب ہم زیرو اپنے آپ کو بنا لیں گے تب یہ سب باتیں ہمارے جیون میں کام کریں گے آج کے لئے بس اتنا ہی پرمیسرین بچنوں کے دورہ ہم سب کو آششت کریں یدی آج کے بچن سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے یدی اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ نوٹیفکشن آپ کے بعد پہنچے اور نیا ویڈیو بینہ ویدھان کے آپ کے پاس پہنچ جائے میرے ویڈیو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں آکر مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو میرا پیاس کیسا لگ رہا ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے آگے بڑھائیے تک کہ اور بھی لوگ ان گوڑ بھید کی باتوں کو جان سکے پریز دلورڈ آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملوں گا ایک نئے سندیس کے شاب ایک نئے ویڈیو کو لے کر تب تک کے لئے مجھے ازازت دیجئے لیکن اپنا خیال رکھئے پریز دلورڈ پریز دلورڈ